اول آقل درودہ ابراہیمی پڑھتے ہوئے اگر آپ یہ پڑھتے ہیں ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا محضبان عزر اقبال صاحب بہت سے پیغامات ہمیں محصول ہوئے جس میں ہمیں مال کی برکت کے لیے وظائف پوچھے جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے پاکستان پاکستان سے باہر ہم سے اس بات کے لیے سوالات چھوڑ رکھے ہیں کومنٹس میں بھی اور ویڈس اپ پر بھی میسیج بہت عنا محصول ہوتے ہیں انشاءاللہ آج ہم ان کے تمام پیغامات کے سلسلے میں ایک ایسا وظیفہ لائے ہیں انشاءاللہ جو کرے گا اللہ رب العزت یقیناً اس کے مال میں نہ صرف برکت عطا فرمائے گا قصرت بھی عطا فرمائے گا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کی تجارت بڑھ جائے اس کے مال کی سیل بڑھ جائے اس کی آوٹپٹ میں اضافہ ہو جائے مال جلد پک جایا کرے چاہے وہ ایک ریڈی والا شخص ہی کیوں نہیں ہے ایک ریڈی والی شخص سے لے کر جو شخص بہت بڑے پیمانے پر تجارت کرتا ہے ایک اچھی کمپنیز کا مال کی کیوں نہیں ہے اگر وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ یقیناً اللہ رب العزت اس کے مال میں قصرت بھی عطا فرمائے گا اس کی سیل بھی بڑھ جائے گی اس کی آوٹپٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا نظرین محترم اول آقل درودہ ابراہیمی پڑھتے ہوئے اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ چونکہ ہم نسبت سے یہ باٹھتے ہیں تقسیم کرتے ہیں حضور غوث پاک سرقار کی اپنے گیارہیوں والے پیر کی نسبت سے جو شخص گیارہ مرتبہ سورت علم نشراہ پڑھ کر اپنے مال پر دم کرتا ہے انشاءاللہ اس کے مال میں قصرت عطا فرما دی جائے گی چاہے وہ کسی بھی قسم کا مال ہو چاہے گارمنٹس کا مال کیوں نہ ہو چاہے آپ سکولنگ میں چونکہ بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ اس میں کیوں نہ ہر طرح کے ہر طرح کا کاروبار بالغرص کو دنیا کا کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں ہے ضرور پڑھئے تمام بائیوں کو سلام جو بالخصوص ہمارے پیغامات پروگرام بہت محبت سے سنتے ہیں ہمیں کومنٹس کرتے ہیں شویب بائی شویب علوی صاحب جناب اسگر صاحب جو کہ سن سے ہمیں بہت اچھے کومنٹس بھی دیتے ہیں بہت اچھی ہمیں اصلاح بھی کرتے ہیں ہمیں بہت اچھے مشاورت بھی پیش کرتے ہیں اور بلا لوس ہمارے ان پیغامات کو آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے بھی درجات بلند فرمائے زیادت دیجئے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ